اسلام علیکم دوستو کیا حل چال امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو وینڈوز 7 کا پاسورٹ فورگٹ کرنا سکھاؤں گا یہ بہت ہی آسان ہے بہت آسان سے سیمپل سے سٹیپ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا وینڈوز 7 کا پاسورٹ خود فورگٹ کر سکیں گے اس میں آپ کو یو ایس بی کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی فلیش ڈرائیو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بہت ہی آسان ہے آپ آسانی سے وینڈوز 7 کا پاسورٹ فورگٹ کر سکیں گے تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہوگا جس سیمپل سے سٹیپ ہیں جس دو چار چیزیں یعنی کہ لکھنی ہوں گی آپ نے ایڈ کرنی ہوں گی جس کے وجہ سے آپ کا جو پاسورٹ ایڈی سٹھ ہو جائے گا تو پیٹنچنل لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم پہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنم آنے والی ایس طرح اچھی سی انفرمیٹک ویڈیو ملتی رہیں تو جیسے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو پروف کے طور پر دکھا دیتا ہوں یہ میں ٹائپ کر رہا ہوں اور انٹر کر رہا ہوں پاسورٹ نہیں کھل رہا تو آپ نے بیسک سیمپل سا سٹیپ ہے آپ نے کرنا یہ ہے اپنا پی سی ہے اسے یا لیپ ڈوپ ہے جو بھی آپ نے اسے شیٹ ڈاؤن کر دینا ہے میں اسے جیزا کے نیچے سے شیٹ ڈاؤن کر دیا یہ شیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو جیسے اس کو آپ نے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے یہ بند ہو چکا ہے اب اسے میں دوبارہ سے آن کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پی سی بند کیا تھا یہ دوبارہ آن کیا ہے جیسے اسٹارٹنگ وینڈو والی جگہ پی آئے گا اپنی صرف بان بان کر دینا ہے اس طرح دو تین بار کیوں کرنا ہے بند اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمیں ایک سکرین چاہیے ریکاوری سکرین وہ کھلنے کے لیے اس طرح کرنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھئے گا وینڈو ایرر ریکاوری سکرین یہ بلیک والی سکرین آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی آپ نے یہ اگر نہ آئے تو آپ نے وینڈو والی جگہ سے اپنے پی سی کو بند کر دینا ہے پھر دوبارہ آن کر دینا ہے تو یہ والی سکرین کی ہمیں ضرورت تھی یہاں پہ آپ نے لنچ سٹارٹ اپ رپیر کو جو اوپر والا ہے پہلا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اسے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کی سکرین آجائے گی سٹارٹ اپ رپیرنگ تو یہاں پہ یہ سرچنگ پر پرابلم یہ سرچنگ کرنا شروع کر دے گا اس پہ چاہے دو منٹ لگ جائیں پانچ منٹ لگ جائیں دس منٹ لگ جائیں یہ سرچنگ کرے گا اس کے بعد آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ آئے گا دو یو وانٹ رسٹور آپ نے رسٹور نہیں کرنا ہے اس سے بیسک آپ نے صرف کینسل کر دینا ہے یہ پیٹ چلنا شروع ہو جائے گا اٹیمٹی رپیرز تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس یہ تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے جی دوست تو میں آپ کے لئے اس طرح کی اچھی انفرمیٹک ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں گا تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں نہ ہی پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہے کہ باہر جا کے آپ پیسے دے کے کام کروا سکیں آپ خود بھی گھر میں اس طرح کی کام کر سکیں گے اگر آپ کے کچھ بھی گڑھ بڑھ ہو جائے تو آپ اس طرح میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور میجھے کومنٹ پر پوچھ لیجئے گا اور میں آپ کے لئے ویڈیو بنا لیا کروں گا اور میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو جو ویڈیو ہے اسے مزید آگے شیئر کر دیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور مزید لوگوں تک پہنچ سکے اب اس پر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو میں ویڈیو کو فاسٹ کر دوں گا تاکہ آگے آپ کے لئے مشکل نہ ہو جی دوستو دس پندہنہ منٹ ویڈ کرنے کے بعد یہ جو چید ہے یہ یہ ساب کھول ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ سب سے نیچے ہے نا ویڈیو پرابلم ڈیٹیل آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کریں گے تو آپ نے یہاں سے سائیڈ سے بلکل نیچے جائے جانا ہے نیچے جائیں گے تو یہ لاس والی اپشن ہے جس کے انڈ پہ ٹے اکس ٹے لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اسے اپن کرنا ہے ٹیک ہے میں آپ کو تھوڑا سے زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آجیں یہ والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کھل جائے گا تو آپ نے یہاں سے اوپر سے فائل پہ کلک کرنا ہے اور اس کے اندر سے save as پہ کلک کر دینا ہے تو یہ کھل جائے گا کچھ اس طرح پھر اس کے بعد آپ نے save as type یہاں سے آپ نے all فائل پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے پھر کمپیوٹر پہ جانا ہے مائی کمپیوٹر پہ پھر یہاں پہ آپ کی وینڈو انسٹال ہے آپ نے وہ اپن کرنا ہے اس پہ نہیں ہے یہ دیکھ گا جس کے اندر وینڈو انسٹال ہوتی ہیں اس نے وہ والی پارٹی شٹ کھول لینا ہے جیسے کہ میں نے کھول لیا ہے پھر یہاں سے آپ نے وینڈوز کے اندر چلے جانے وینڈوز کے اندر جائیں گے تو اس کے بعد سسٹم بتیس کے اندر آپ نے چلے جانے پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنے یود بنے یو کی سیریز میں آجانے یو ultimate لکھا ہوگا آپ نے وہاں تک مہن جانا جیسے کہ یہ ultimate اس پہ اپنے کلک کرنا ہے اور رینیم کر دینا اس کو پہلے آپ کو بھی کرنا جب آپ کو بھی کریں گے تو ساتھ یہ آپ پہ یہاں پہ لکھ کے اندر کریں ٹھیک ہے اس کی ultimate لکھنے کے بعد آپ نے اوپر چلے جانے سب سے اوپر یہاں سے سائٹ سے اوپر کر لینا اور یہاں پہ کسی بھی فولڈر پہ کلک کر کے اپنے سی ٹائپ کرنا ہے سی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سی کی سیریز کے اندر چلے جانا یہاں سے آپ نے تلاش کرنا ہے سی ایم ڈی سی ایم ڈی ہے وہ تلاش کرنا ہے جیسے ultimate کیا تھا یہ آگیا سی ایم ڈی اب آپ نے یہ جو سی ایم ڈی ہے اس کا جو نیم ہے وہ چینج کر دینا یہاں پہ وہ جو کوپی کیا تھا اسے یہاں پہ پیچ کر دینا ultimate ٹھیک ہے اس کو یہاں سے enter کر دینا ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ نے یہاں ہیدھر سے نیچے سے cancel کر دینا اس کو بھی یہاں سے cancel کر دیں پھر اس کو بھی کروز کر دیں دوستے اس کے بعد اس کو ہم نے finish کر دینا تو آپ کا system restart ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بند ہو جائے گا تو آپ نے اسے دوبارہ ہون کر لینا اس system کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں system دوبارہ چل گیا ہے بند ہو کے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو window والا password والا جیسا دوبارہ واپس آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہی ہے بہت سیمپل سے step ہے یہ سائیڈ پہ کر کے یہ دیکھے گا یہ نیچے گھر کے جو نشان بنا ہونا میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے کوشش کرتا دکھاتا ہوں یہ جو نیچے ہے یہ والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو کچھ چیز اس طرح یہ black color کا کھل دے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں قریب کر دیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے لکھنا ہے control user password یہاں پہ آپ نے control control user password to password to password to پہ آپ نے یہ لکھنا میں توڑا زوم کر کے ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ کر دینا ٹھیک ہے انٹر کیا ہے تو میں نے یہ سائٹ پہ یہ کھل گیا یہ چیز ہے یہاں سے آپ نے reset password پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے اب میں اس پہ کلک کر دا ہوں کچھ اثر آ جائے گا یہ اب یہاں پہ آپ آپ نے new password پہ کچھ نہیں لکھنا آپ نے just ok کر دینا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ok کر دینا یہاں سے اس کو close کر دینا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے just یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اسی طرح یہاں آیا password پہ لیکن آپ آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا just enter کر دینا ٹھیک ہے تو آپ کا جب password سمجھے reset ہو چکے ٹھوٹ چکا ہے اس طرح آپ اپنا کچھ سے اگر آپ بول چکے ہیں تو password reset کر سکتے ہیں اور آپ کو نہ ہی usb کی ضرور پڑے گی نہ کسی چیز کی نہ ڈسکریپ تو اس طرح آپ آپ کو اپنا password آسانی سے reset کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنا آسان ہے سیمپل سے آسان سے step ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کومنٹ ضرور کیجئے اگر میری ویڈیو اچھے لگیں تاکہ میری حوصلہ بزائی بنائیں اور میں تاکہ مزید اسی طرح اچھی ویڈیو بنا سکتا ہوں سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں اور ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ چکے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر اگری نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ